موسیقی دلی ہنسا پہ وپکشی دلون جتائی چن تھا راسپتی رامنات کوبین سے چرچہ کے لیے مانگا وقت لوگوں سے کی شانتی کی اپی موسیقی بریانکہ گاندی کا سرکار پہ حملہ کا ہنسا کی ذمہ داری لیں گرہ منتری مانگا استفاق کارکرتوں سے گھر گر جا کر شانتی کا سندیش پھیلانے کی اپی موسیقی ہنسا پر بھاویت علاقوں کا قریدیوال نے کیا دورہ حالات کی سمکشہ کی رتن لال کے پریجن کو ایک کروڑوں پہ موافظہ دیا شہید کا درجہ اور بھارت کے آنطرک ماملے میں پاکستان کا پھر دخل دلی ہنسا پہ عمران کان نے کیا ٹویٹ پاکستان میں رہرے ہندووں کو لے کر دکھائی ہمدر دی دلی میں ہنسا کا آج چوتھا دن اب تک ستائیس لوگوں کی جانت جا چکی ہے ہنسا پر بھاویت علاقوں میں بھاری سنکھیا میں سرکشابل تینات ہے ادھر گرہ منترالے بھی چار دن بعد ایکشن میں آیا ہے خود اینے سے اجید ڈوبال نے موچا سمحالہ ہے ہنسا پر بھاویت علاقوں میں دورہ کیا اور اسثانی لوگوں سے بات کی وہی کانگریس اب شانتی مارچ نکال رہی ہے ویپکش نے ہنسا کے لیے گرہ منتری کو زمدار ٹھہرایا اور ان کا استفاہ مانگا ہے نورسٹس ڈلی میں ہنسا میں اب تک ستائیس لوگوں کی جان جا چکی ہے ہنسا میں دو سو پچاس سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے ہیں حالات پر قابو پانے کے لیے نورسٹس ڈلی میں بھاری سنکھیا میں سرکشابل تینات کی گئی ہے حالات پر قابو کرنے کے لیے راستے سرکشا سلاکارہ جید ڈوبال خود موچا سنبھالے ہوئے ہیں ہنسا پر قابو پانے کے لیے اردسینک بلوں کی پیتالیس کمپنیوں کو تینات کیا گیا ہے اردسینک بلوں کے جوان پولیس کے ساتھ ملکہ ہنسا پر بھاویت علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں زافر آباد، موجپور، بھابرپور اور چاندباغ میں کرفیو لگا ہوا ہے نورسٹس ڈلی میں سبھی شکشن سنستان بند ہیں سبھی پرکشائیں رد کر دی گئی ہیں نورسٹس ڈلی میں ہنسا کے چلتے تنوپون حالات کو دیکھتے ہوئے سبھی ایسی نے اس علاقے میں کل ہونے والی پرکشائیں رد کر دی ہیں پچیس اور چھبیس فروری کی پرکشائیں بھی ہنسا کے چلتے رد کی گئی ہیں اب کل یعنی ستائیس فروری کی پرکشائیں بھی رد ہوگی سبھی ایسی کی اور سے کہا گیا ہے کہ دلی کے باقی حصوں میں پرکشائیں نردھائی تنوصار آئیوجیت کی جائے گی پرباہوی چھاتروں کے لیے پرکشائیں کی اگلی تاریخ جلد ہی سجد کی جائے گی ایسی اجی ڈوبال دلی ہنسا کو لے کر ایکشن میں انہوں نے اتر پوروی دلی کے ڈی سی پی کے دفتر میں سپیشل کمیشنر کے ساتھ بیٹک کی یہ علاقہ ہنسا پرباہوی سیلمپور کے قریب ہے ڈی سی پی کے دفتر سے نکل کر ایسی ڈوبال نے موجپور علاقے میں پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا وہ یہاں کالنی کی گلیوں میں گھومے ڈوبال نے کہا کہ حالات پوری طرح سے قابو میں ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے قانون برستہ بنانے والی ایجنسیوں پر پورا بھروسہ ہے پولیس اپنا کام کر رہی ہے اس دوران اجی ڈوبال نے اسطحانے لوگوں سے باتچیت بھی کی اس علاقے میں آیا سب سے ملا گلیوں میں بھی گیا لوگوں کے گھروں میں بھی گیا آپ لوگ بھی ساتھ تھے لوگوں کے اندر میں ایک زیادتی ہے ایک تاکی بھابنہ ہے کوئی دو چار دس کرنیلز اس طرح کا کام کرتے ہیں ان کو لوگ الگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دونوں کمیونٹی کے لوگ سب لوگ اس کے ساتھ میں وہ ہیں اور یہاں پر پولیس بلکل تینات ہے بلکل ایلٹ ہے اور بڑی مستحلی کے ساتھ اپنا کام کر رہی ہے یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ ہر ایک کو محفوظ رکھے ہر ایک کی سلامتی کی ذمہ داری لے ایچ ایم صاحب نے اس کا وہ کیا ہے اور ایچ ایم صاحب نے ہم کو یہاں پر بھیجا ہے کہ ہم سب جائے اور پی ایم صاحب اور ایچ ایم صاحب کی حکم کے مطابق ہم لوگ اس کی تعمیر کر رہے ہیں یہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر بلکل امن ہو جائے اور انشاءاللہ یہاں پر بلکل امن ہوگا دلی کی مکمتی اردن کجریوال ہنسا پرباویت علاقوں کا دھورہ کرنے نکلے کجریوال کے ساتھ دلی کے ایپٹیو سی امنیسی سودیا بھی تھے آج ہی دلی ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ سمیدھانی پدو پر بیٹھے لوگوں کو ہنسا پرباویت علاقوں کا دھورہ کرنا چاہیے کجریوال ہنسا پرباویت علاقوں میں لوگوں سے ملاقات کر ان سے حالات کی جانکاری لے رہے ہیں لگتا ہے کہ سو تیسے میں بھی رات کو بھی کل جگر ہے پوری رات چار بجے تک اچھے اچھے رات ہے ادھر دول پوری ہے کیا حال ہے دول پوری والے کا کیا حال ہے دول پوری ابھی اس طرح کے حالات ہے ابھی سب کو شانتی رکھنی ہے لقصان تو سب کا ہو رہا ہے میں پورا علاقے میں دورہ کر رہا ہوں تو سب لوگ شانتی رکھنا اس بیچ وپکشی دلوں نے دلی ہنسا کو لے کر اکلیش یادب ستارا میچوری شرد یادب سمیت وپکشی دلوں نے دلی کی ہنسا کے بارے میں چرچہ کرنے کے لیے راجپتی رامنات کووین سے سمیں مانگا ہے وہی پشی منگال کی مکمتی ممتہ بنر جی نے دلی کی لوگوں سے شانتی بنایا رکھنے کی اپیل کی ہے ہم سب کو لیے شانتی رکھ سائے کرنے کے لیے شانتی میں رہنا ہمارا دیس باسیو ہمارا جو سب بھائی بینڈ ہیں سب اچھا رہنا ہم خون نہیں چاہتے ہم سانتی چاہتے ہیں تائیس فروری سے ہوئی ہنسا کو لے کر دلی پولیس سوالوں کے گھیرے میں ہیں اب دلی ہنسا سے نفٹنے میں پولیس کی ناکامی کی بات سامنے آئی ہے گریم انترالے کے ستروں سے مل رہی خبر کے مطابع دلی پولیس نے پورے معاملے کو لے کر ڈھلائی بڑھتی سرکشابل موجود تھے لیکن ان کی پربھاوی تیناتی نہیں کی گئی ان سب کے بیچ خبر یہ بھی نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ دلی کے پولیس کمیشنر امول پٹنائے کی چھٹی ہو سکتی ہے پٹنائے کی جگہ سپیشل کمیشنر ایسان شیوازتر نئے کمیشنر بنائے جا سکتے ہیں کانگرس ادھر سنیا گاندی نے دلی میں ہوئی ہنسا کو لے کر مہدی سرکار پر بڑا حملہ بولا ہے سنیا گاندی نے کہا کہ دلی میں ہوئی ہنسا کے لیے گریہ منتری امیشا کو ذمہ دار ٹھرائیا انہوں نے کہا کہ دلی میں ہوئی ہنسا کے پیچھے سوچی سمجھی سازش ہے کانگرس ادھر سنیا گاندی نے کہا کہ بی جے پی کے نیتاؤں نے بھڑکاؤ بیان دے کر اس ہنسا کو بھڑکایا ہے سنیا گاندی نے کہا کہ کینڈر سرکار اور دلی پولیس کی سمیں پر کاروائی نہیں کرنے سے بڑی سنکھیا میں لوگوں کی جان گئی ہے دلی میں ہو رہی ہو رہی ہنسا جانمال کے نقصان اور ہر روز بگرتی ستھیتی پر گمبھیر چنٹا بیقت کرتے ہوئے آج کانگرس کاریسامیتی کی ایک آپاد کالین بیٹک ہوئے پیچھلے اتوار سے ہو رہے ہیں لگتار دردناک ہاتھ سو کے پیچھے ایک سوچا سمجھا شریمتر ہے اس ساجش کو دیش نے دلی کے چناب کے دوران بھی دیکھا سنیا گاندی نے یہ بھی کہا کہ دلی میں قانون روستہ کے سمیں داری کے ان سرکار کی ہوتی ہے ایسے میں ہم اشیاء کو استیفہ دینا چاہیے سنیا گاندی نے کہا کہ گریمنتی جب تک کہا تھے کیا کر رہے تھے مخمتی کیریوال اب تک کہا تھے وہ کیا کر رہے تھے اب کیا جانکاری لی گئی ہے کیا کاروائی ہوئی ہے دلی کے دنگا والے علاقوں میں کتنی پولیس بلد لگائے گئے ہیں دلی میں جب حالات بے قابو ہو گئے تھے تب ایسے میں سنٹر پیرامیریٹری فورسز کیوں نہیں بلائے گئے دلی کو دیکھتے ہوئے کانگریس کاریس سمیتی کا ماننا ہے کہ دلی میں موجودہ ستھی کے لیے تینگر سرکھار خاص طور سے گریمنتری ذمہ دار ہے پورنطور سے ذمہ داری لیتے ہوئے گریمنتری کو اپنا استیفہ دینا چاہیے سونیا گاندی نے دلی سرکار پر بھی سوال کھڑے گئے سونیا گاندی نے کہا کہ ہنسہ کے لیے دلی کی قیدیوات سرکار بھی ذمہ دار ہے ڈلی کے موجودہ منتری اور ڈلی سرکار بھی شانتی اور صدباب بنائے رکھنے میں پوری طرح سے وفل ہے تتھا ذمہ دار ہے دونوں سرکاروں کی ذمہ داری نبھانے میں وفلتہ سے کے کارن دیش کی راجدانی اس ترہ سدھی کا شکار ڈلی ہنسہ پر کانگریس کے سوالوں پر بیجی پی نے طرف ٹپڑنی کی بیجی پی نے کہنا ہے کہ جس وقت شانتی کی اپیل کرنی چاہیے کانگریس راجدی کر رہی ہے کانگریس ادھیکشا سونیا گاندی جی نے تھوڑے سمی پہلے جو ڈلی کے ہنسہ کے بارے میں بیان دیا وہ بہت ہی دربھاگی پورنا اور نیندہ کرنے لائک ہے ابھی ہنسہ سماپت ہو رہی ہے ابھی لوگ زکمی ہے ہسپتالوں میں ہے ابھی جاج کی شروعات ہوئی ہے ایسے میں سبھی پارٹیوں کا کام ہوتا ہے کہ شانتی ستھائی ہو اور اس میں مدد کریں اس کے بجائے سرکار پر دوشہ روپ کرنا یہ گنڈی راج نیتی ہے دلی مہوئی ہنسہ کے خلاف آج کانگریس نے شانتی مارچ نکالا شانتی مارچ میں کانگریس مہا سچی پرنکہ گاندی بھی شامیت ہوئی یہ مارچ سے گاندی اسمیتی کی طرف جا رہا تھا راستے میں جنپت کے بار اسے روک دیا گیا مارچ کو روکے جانے کے خلاف جنپت پر ہی پرنکہ گاندی دھنے پر بیٹھ گئے انہوں نے کہا کہ دلی کو جلائے جا رہا ہے ہم گرے منتری ہم اس شاہ سے استیفہ کی مانگ کر رہے ہیں پرنکہ گاندی نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سرکار ایکشن لے اور لوگوں کی مدد کرے لیکن سرکار اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے یہاں ہم اس لیے آئے کیونکہ ہم گرے منتری جی سے استیفہ مانگنا چاہ رہے ہیں گرے منتری جی کی ذمہ داری ہے کہ دیش کی راجدھانی میں شانتی ہو سرکار کی ذمہ داری ہے وہ اس ذمہ داری کو نبھانے میں اصفل ہوئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ سرکار ایکشن لے ہم چاہتے ہیں کہ سرکار پوری طرح سے پریاز کرے کی شانتی بنی رہے جس کا نقصان ہو رہا ہے اس کی مدد ہو جو ہسپتال میں ہے اس کی مدد ہو جس کے گھر جلائے گئے ہیں ان کی مدد ہو اور آپ سی پریم قائم ہو دلی ہنسا کو لے کر ان سے پی پرموشت شرپاوار کی بیٹی اور لوگ سوہ سانسر سپیہ سولے نے بھی امیشہ سے استیفہ کی مانگ کی سپیہ سولے نے کہا کہ پولیس ہوتے ہوئے بھی ڈنگا اتنا زیادہ بھڑکا کی بائیس لوگوں کی موت ہو گئے ابھی بھی نہ جانے کتنے لوگ موت اور زندگی کے بیچ جوج رہے ہیں اس کے لئے ذمہ داری گریمانتی امیشہ کو ترونت استیفہ دے دینا چاہیے نلی ہنسا کو لے کر پاکستان کے پردان منتی عمران خان نے لگاتار تین ٹوئٹ کیے حالانکہ یہ ایک ٹوئٹ میں انہوں نے پاکستان میں رہ رہے غیر مسلمانوں کی حفاظت کے لئے لوگوں کو چتاب نہیں دی عمران نے ٹوئٹ کیا کہ میں پاکستان میں اپنے لوگوں کو چتاب نہیں دیتا ہوں کہ غیر مسلم ناغریکوں یا ان کے پوجہ گھروں کو اگر نشانہ بنایا گیا تو اسے سختی کے ساتھ نپٹا جائے گا ہمارے عرب سنکھے کے دیش میں سمان ناغریک ہیں حالانکہ دوسرے ٹوئٹ میں انہوں نے پھر بھارت کے خلاف زہر اگلتے میں لکھا کہ بھارت میں بیس کروں مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ناجیہ کے سپریریت آر ایسیس کے لوگوں نے پرمانو ہتھیار سے لیس بھارت پر قبضہ کر لیا ہے اور وشو سمدائے کو اب کاروائی کرنی ہی ہوگی ایک بھریک کے لئے رکھ رہے ہیں فوراں حاضر ہوتے ہیں یہ دھولک سرکار ہیں دھولک بڑا اچھا بنا بجاتی ہے سب ہی پاتیاں ویپکش کی ہو چاہے ستہ ورنڈل ہو ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ آندولن ایسا ہو سکتا ہے ڈلی کے چناؤں میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ کانگریس نے بلکل ایفرٹ کیا ہی نہیں ہے لڑائی کرنے کی جتنا اچھا ہم لڑتے اور جتا ہم کو ووٹ ملتا اس سے ڈلی کی پریستیتھیوں میں فائدہ بیجے کی کا ہوتا ہے اگر سندیب تکشت کا اپنے بیان اگر حال میں دیکھا ہو انہوں نے بولا کہ بہت سارے سینئر لیڈرز ہیں اور ان کا جو رول ہے they are restricted to the role of a writer they hold press conferences جو نئے لوگ آ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اوپر رہیں گے آپ سارک پہ جاؤ ایسا تو نہیں ہو سکتا دیکھے on record کانگریس کے ورشت نیتا سلمان خورشید کے ساتھ صرف سواراج ایکسپریس پر سٹریم کوئی بھی ہو بیسٹ کریر اوپشن کے لیے ہے بھابا یونیورسٹی بیسٹ فیکلٹی ورل کلاس انفرارسٹرکٹر سکالر شیپس ہائی تک لابز 27 ایکر آف لشکین کامپس ہسٹل فیسلیٹی ادمیشنس اوپن فر انجینیرین فارمسی دینٹل کمپیوٹر اپلکیشن مانجمنٹ اور آگرکلچر بھابا یونیورسٹی اٹھوشنگباد بھرک بھوپال کال 91650 2500 بھرک کے بعد آپ کا سواگت ہے دلی ہنسا پر دلی ہائی کورٹ میں سنوائی ہوئی ہے سنوائی کے دوران کورٹ نے کہا ہے کہ ہنسا کو روکنے کے لیے کڑے قدم اٹھائے جانے کی ضرورت ہے یہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہم آدمی سرکشت ہے کورٹ نے یہ بھی کہا کہ ہم ایک اور 1984 نہیں ہونے دیں گے کورٹ نے کہا کہ سرکار کو وشواس بحالی کے قدم اٹھانے چاہیے کورٹ نے یہ بھی کہا کہ دلی کے سی ایم اور ڈیپٹی سی ایم کو لوگوں کے بیچ وشواس بحال کرنے کے لیے پرباویت علاقوں کا دورہ کرنا چاہیے آج سنوائی شروع ہوتے ہی کورٹ کو بتایا گیا کہ کل رات ہوئی سنوائی میں دیئے گئے کورٹ کے آدیش کے مطابق دنگوں میں گھائل لوگوں کو سرکشت سرکاری اسپتالوں تک پہنچایا گیا ہے کورٹ نے پولیس کی اس بات کے لیے سرہ نہ کی دلی سرکار نے کورٹ میں کہا کہ ہماری طرف سے ہر سویدہ کا دھیان رکھا جا رہا ہے دلی سرکار نے کورٹ میں کہا کہ ہم اسی معاملے کو لے کر گمبھیر ہیں سنوائی کے دوران کورٹ نے یہ بھی کہا کہ پرشاسن کو ہر پیڑیت سے سمپر کرنا چاہیے دیش میں الگ دھرم سنسکریتی کے لوگ رہتے ہیں ہم کورٹ اور پولیس کی نگرانی میں دوسرے انیس سو چاراسی کے دنگے ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے ہمیں بہت بہت زیادہ سطر کرانی کی ضرورت ہے کورٹ نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آئی بی کے ایک آفیسر پر بھی حملہ ہوا ہے اسے ترنت دیکھنے کی ضرورت ہے دلی ہائی کورٹ نے بی جے پی نیتا کپل مشرا کے بیان کو لے کر تلخ ٹپڑنے کی ہے کورٹ نے سالیسیٹر جنرل تشار میتا سے کہا کہ وہ پولیس کمیشنر کو بی جے پی کے تین نیتاؤں پر کثیر طور پر نفرت پھیلانے والے بھاشن دینے کے معاملے میں ایف آئی آر درج کرنے کی سلاتی ہے نیامورتی ایس ملی دھر اور نیامورتی تلونت سنگھ کی پیٹ ہنسا میں شامل لوگوں پر کیس درج کرنے اور انہیں گرفتار کرنے کی مانگ والی ایک یاچکہ پر سنوائی کر رہی تھی کورٹ کو بی جے پی نیتا پرویش ورما کپل مشرا اور انوراک تھاکور کے ویڈیو دکھائے گئے کورٹ نے پولیس کا پکش رکھنے والے سولیسٹر جنرل سے پوچھا کیا آپ نے کپل مشرا کے بھاشن کا ویڈیو دیکھا اس پر انہوں نے منع کر دیا اور کہا کہ وہ ٹی وی نیوز چینل نہیں دیکھتے ہیں اس کے بعد کورٹ نے ایک بار پھر سولیسٹر جنرل سے پوچھا کیا آپ پولیس آدھیکاریوں نے ویڈیو دیکھے تو بتایا کہ دو ویڈیو دیکھے ہیں لیکن ایک ویڈیو نہیں دیکھا ہے ساتھ ہی کورٹ نے کپل مشرا کے ساتھ دیکھ رہے آدھیکاریوں کے بارے میں بھی جان کری لی وہیں یاچکہ کرتا کے وکیر راہل مہرہ نے عدالت میں کہا کہ اتر پروی دلی میں ہنسہ میں شامل پرتیک ویڈیو دیکھتی کے خلاف راتمی کی درج کی جانی چاہیے سی اے اور انہار سی کے خلاف شاہن باغ میں چل رہے آندرون کھولے کا سپیم کورٹ میں آج سنوائی ہوئی شاہن باغ پردشن کے خلاف دار یاچکہ پر سنوائی کے دوران سپیم کورٹ میں کہا کہ ابھی یاچکہ پر سنوائی کے لیے محول ٹھیک نہیں کورٹ نے معاملے کے سنوائی 23 مارچ تک ٹال دی ہے شاہن باغ کیس کی سنوائی کے دوران سپیم کورٹ نے مدہستوں سے کہا کہ ہم نے ان کی ریپورٹ دیکھی ہے سپیم کورٹ نے کہا کہ بیواد کو سلجھانے میں وارتہ کاروں کو کامیابی نہیں ملی سپیم کورٹ نے کہا کہ کبھی کبھی پرستیتیاں ایسی آ جاتی ہیں کہ آؤٹ آف دا باکس جا کر کام کرنا پڑتا ہے جسٹس کیم جوسف نے کہا کہ جس پل ایک بھڑکاؤ ٹپریری کی گئی پولیس کو کاروائی کرنی چاہیے تھی دلی ہی نہیں اس معاملے میں اس معاملے کے لیے کوئی بھی راج ہو پولیس کو کانون کیا انسار کام کرنا چاہیے یہ دکت پولیس کی پروفیشنلزم کی کمی کی وجہ سے ہے سپیم کورٹ نے کہا کہ ہم نے پریشاسن کو ایکشن لینے سے نہیں روکا ہے عدالت نے کہا کہ اب اس معاملے کے سنوائی ہولی کے بات ہوگی تب تک استثیار سامان نہ ہوگی شاید ایسا محول نہیں ہے ہم اس معاملے میں کوئی کمنٹ کریں یا اس پورے مسئلے کو لے کر کے کوئی آدیش پارچ کریں تو سپریم کورٹ نے باقی جو انٹرلوکیٹرز اپلیکیشن فائل کری گئی تھی باقی بکشوں کے دوارہ اس کو ڈسپوز آف کر دیا یہ کہتے ہیں کہ ان کا سیپریٹ رائٹ ہے وہ اپنے رائٹ کو جہاں بھی پرسیڈ کریں پر اس پیٹیشن کا جو اوبجیکٹ ہے وہ لیمٹیڈ ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا رستہ کوئی بلوک ہو سکتا نہیں ہو سکتا سنوائی کے دوران سنپیم کورٹ نے کہا کہ ہم نے وارتہ کار بھیجے انہوں نے ریپورٹ دی جہاں تک دوسرے علاقے کی گھٹنا کا سوال ہے اسے ہائی کورٹ دیکھ رہا ہے سنوائی کے دوران سولیسیٹر جنرل نے بھیم آرمی پرموک چند شکر کے وکیل کے دلیل رکھنے کا ویروت کیا سولیسیٹر جنرل نے کہا کہ ان کا اس معاملے میں کوئی زمبن نہیں سپیم کورٹ نے کہا کہ وارتہ کاروں نے پوری گم بھیرتہ سے کوشش کی ہے انہیں سفلتہ نہیں ملی لیکن ہمیں ہر معاملے میں پریوگ آتمک سمادھان کی کوشش کرتے رہنی چاہیے انت میں ہمارا نویدن ہے کہ ہر کوئی اپنا غصہ شانت کرے سماج کو اس طرح بتاؤ نہیں کرنا چاہیے لیکن کوئی روک بھی نہیں لگا رہے ہیں میرا ایشو بڑا ایشو تھا کہ پورے دیش کے اندر کوئی بھی ویوستہ کے خلاف بولنا چاہے تو بولنے کا حق ہے پرنتو اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ میرا عدھکار بھی چھینے ایک بیسک بات یہ ہے کہ ایک کا عدھکار دوسرے کے کرتبے سے جڑا ہوا ہے اس بات کو جدیس سروچے نائلے بھی کلیر نہیں کرے گا تو کون کرے گا سی پیم نیتا ورندہ کرات کی کندر منتری اور نوراک تھاکور کے خلاف شکایت پر کورٹ نے فیصلہ سرکشت رکھ لیا ہے راؤز ایونیو کورٹ دو مارچ کو فیصلہ سنائے گا کرات نے شاہین باغ میں سی اے ویرودی پردیشن کے سمبند میں کندر منتری اور نوراک تھاکور اور بیجی پی سانسا پروی شرمہ کے نفرت پھیلانے والے قدد بھاشنوں کے لیے ان کے خلاف کیس درج کرنے کی مانگ کی ہے ورندہ کرات نے آدارت میں اپنی شکایت میں کہا کہ تھاکور اور ورما نے لوگوں کو بھڑکایا جس کے کارن دلی میں دو الگ الگ پردیشن سلو پر گولی باری کی تین گھٹنائیں سامنے آئیں اور ادھر سپیم کورٹ میں جمو کشمی کی پورو مکمنتی محبا مفتی کی نظربندی کو چنوٹی دینے والے یاچکہ پر سنوائی ہوئی جس کے بعد کورٹ نے جمو کشمی پرشاسن کو نوٹس جاری کا جواب مانگا سپیم کورٹ نے محبا مفتی کی بیٹی التجا سے ایک حال اپنامہ جمع کرنے کا نردیش دیا جس میں کہا گیا کہ انہوں نے کسی ان کوٹ میں حراست کے خلاف یاچکہ دائر نہیں کی ہے بتا دیں کہ پورو مکمنتی محبا مفتی گھاٹی سہر اچھے تیس ستہ ہٹنے کے بعد سہی جمو کشمی پبلک سیفٹی ایکٹ انیس سو اٹھتر کے تحت نظربند ہیں اسے لے کر ان کی بیٹی التجا نے سپیم کورٹ میں عرضی داخل کی تھی مامرے کی سنوائی ہے اب اٹھارے مارچ کو ہوگی اسے پہلے اسی پیٹ نے پورو مکمنتری عمر عبداللہ کے خلاف پی اے سے لگانے کی سرکار کی عزی سوچنا کو چنوٹی دینے والی یاچکہ پر بھی جمو کشمی پریشاسن کو لوٹس جاری کیا تھا ایک بریک کے لئے رکھ رہے ہیں فورا ہز ماتے ہیں رکی دی ایف یونیورسٹی جہاں سٹوڈنٹس کو یہ دھیان میں رکھ کر پڑھایا جاتا ہے کہ وہ جوپ کریٹرز بن سکے نہ کی صرف جوپ سیکرز سو جوئن ای آر ایف رانگ یونیورسٹی اور بیکم سی ای او آف یور کامپنی اٹھ ارکی دی ایف یونیورسٹی we فوکس آن آل راؤنڈ دیولپمنٹ آف ای سٹوڈنٹ کورسز آفرنگ بی اے بی کام ایم اے ایم کام بی بی اے ایم بی اے بی ایس ڈوی ایم ایس ڈوی ایم ایس ڈوی ای ایٹ ڈی ای ایم ای ایم ای ویزٹ آرکی دی ایف یونیورسٹی ایڈ گاندھی نگر بھوپال اور کال آن ٹول فری نمبر وان ایٹ ڈبل زی رو وان ایٹ ڈبل زی رو ڈبل زی رو سماج باندھی پارٹی سانسات آزم خان ان کی پتنی تنظیم فاطمہ اور بیٹے عبداللہ آزم خان کو دو مارچ تک کے لئے جیل بھیج دیا گیا ہے رامپور کے ایڈی جی چھ سکس ہے کورٹ میں آج آزم خان اپنے پریوار کے ساتھ پیش ہونے کے لئے پہنچے تھے دراصل پچھلے کافی سمجھ سے کورٹ کے بلاوے پر بھی آزم خان حاضر نہیں ہو رہے تھے غیر حاضر کی چلتے کہی بار کورٹ نے آزم خان بیٹے عبداللہ آزم اور پتنی تنظیم فاطمہ کے خلاف زمانتی اور غیر زمانتی بارن جاری کیا تھا اب تک اس پیسانسل آزم خان پر اٹھاسی مقدمے درج ہیں دراصل آج آزم خان کے بیٹے عبداللہ آزم کے دو دو ڈگری کیس پر سنوائی چل رہی تھی اس معاملے میں کورٹ نے کئی بار آزم خان ان کی پتنی تنظیم فاطمہ اور بیٹے عبداللہ کو حاضر ہونے کا عطیش دیا لیکن تینوں حاضر نہیں ہوئے اس معاملے میں کورٹ نے غیر زمانتی بارن بھی جاری کر دیا آج تینوں کورٹ پہنچے ہیں اور زمانت ارزی داخل کیے زمانت ارزی پر سنوائی ٹالتے ہوئے کورٹ نے تینوں کو نہائی خراست میں بھیجنے کا فیصلہ کیا اور آجستان کی بندی زلے میں پاپڑی گاؤں کے پاس آج صبح براتیوں سے بھری بس ندی میں گر گئی حادثے میں چوبیس لوگ کی موت ہو گئی پانچ گھائلوں کو کورٹہ ریفر کیا گیا ہے مرنے والوں میں دس پروش گیارہ مہیلائیں اور تین بچے شامل ہیں شروعاتی جانکاری کے مطابق بارات کوٹہ سے سوائی مادہ پور جا رہی تھی کل تیس لوگ سوار تھے پرتیخش درشوں کے مطابق حادثے کے وقت بس کی رفتار کافی تیز تھی میج ندی کے پول پر بس ننتیت ہو گئی اور ندی میں جا گئی گرامینوں نے لوگوں کو بچانے کی بھر سک کوشش کی وہیں زیرہ پرشاسن نے مرتک کے پرجنوں کو دو دو لاکھ روپے معافضے کا اعلان کیا ہے بالاکورٹ سٹرائک کے ایک سال پورے ہونے پر ڈلی کے ہریانہ بھون میں گلوبل کانٹ ٹیررزم کانسل کی طرف سے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے آئی جن کیے گئے اس کارکر میں سینہ کے کہے ریٹائرڈ میجر جنرل اور وریسٹس سینہ آدھیکاریوں نے حصہ لیا کارکر میں شامل ریٹائرڈ کرنر شاہلیندر سنگھ نے کہا کہ بالاکورٹ نے بتا دیا ہے کہ ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ ضرورت پڑھنے پر دشمن کے گھر میں گھس کر مار کر آ سکتے ہیں بالاکورٹ نے دیش کو بتا دیا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آج بھارتی سینہ دشمن کے ہر ناپاک ارادر کا مو توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے سیم لینگی کے رشتوں پر آدھارت دیویا دت اور سورا بھاسکر کی فلم شیر کورما کا ٹریلر ریلیز کر دیا گیا اس فلم میں دیویا اور سورا کے ساتھ ساتھ شابانازمی بھی ایک مکہ کردار میں نظر آئیں گی یہ فلم تھیٹر کی بجائے فلم فیسٹیور میں ریلیز کی جائے گی دیویا دتا اور سورا بھاسکر سٹارر فلم شیر کورما کا ٹریلر ریلیز ہو گیا ہے اس کی جانکاری خود سورا نے اپنے انسیگرام اکاؤن کے ذریعے دی فلم کے ٹریلر کی بات کی جائے تو اس کی شروعات ہوتی ہے دیویا دائننگ ٹیبل سے جہاں سورا بھاسکر انگریزی میں بات چیت کے دوران دیویا دتا کو شی کی بجائے ان کے لیے دیش شبد کا استعمال کرتی ہیں دیویا اس کے بعد بتاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو نون بائنری انسان مانتی ہیں جو سامانے جنڈرز یعنی پورش اور مہیلہ سے الگ جنڈر کے طور پر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں بتا دیں کہ یہ فلم سملہنگی کرشتوں پر آدھارت پیار اور سوکردی کی کہانی ہے فلم میں دیویا سائرہ کا کردار نبھا رہی ہے اور سوارا ستارہ کا دونوں دس سال سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور اب سائرہ کی ماں یعنی شبانہ آزمی کی پرمیشن لینے آئے ہیں جو کی اس رشتے کو گناہ مانتی ہیں بتا دیں کہ شیر کورما کا نردیشن فراز آریف انساری نے کیا ہے اور اسے لکھا بھی انہوں نے ہی ہے اس فلم کو تھییٹر کے بجائے فلم فیسٹیول میں ریلیز کیا جائے گا اس فلم کے ساتھ ہی دیویا دکتہ شبانہ آزمی اور سوارا بھاسکر پہلی بار ایک ساتھ کام کرتی نظر آئیں گی انٹرٹینمنٹ ڈسک سوراج ایکسپریس سوراج ایکسپریس کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت نمسکرم موسیقی موسیقی موسیقی